پاکستان جس علاقے پر مشتمل ہے اس کا ایک بہت پرانا تعلق افغانستان کے ساتھ ہے ایرانی فاتحین اور سکندر آزم افغانستان ہی کے راستے یہاں آئے یہاں رہنے والوں نے افغانستان کے ساتھ مل کر گندھارہ تہذیب کو جنم کیا ایک روایت کے مطابق افغانستان ہی میں زرتشت پیدا ہوئے جن کے قائم کیے ہوئے پارسی مذہب کے پیروکار پاکستان میں بھی موجود ہیں افغانستان میں پیدا ہونے والے حکیم سنائی ایک طرح سے صوفی شائری کے بانی تھے جسے افغانستان ہی میں پیدا ہونے والے مولانا جلال الدین رومی نے اروج پر پہنچایا اس شائری نے بر سغیر کے عدب اور علاقائی ثقافت پر گہرے اثرات مرتب کیے افغانستان کے بعض حکمرانوں نے بر سغیر میں مسلم حکومتوں کی بنیادیں بھی رکھی ان میں محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری خاص طور پر قابل ذکر ہیں افغانستان کا شہر کابل کسی زمانے میں زہیر الدین بابر کا دارالحکومت تھا جس کی قائم کی ہوئی مغل سلطنت بعد میں پورے بر سغیر پر پھیل گئی جب افغانستان کے بکھرے ہوئے قبائل نے ایک نوجوان شائر احمد شاہ عبدالی کو بادشاہ منتخب کیا تو اس نے انہیں متحد کر کے ایک قوم بنا دیا اس نے پانی پت کی تیسری جنگ میں انتہا پسند ہندووں کو شکست دی اس لیے بر سغیر کے اکثر مسلمانوں نے بھی اسے ایک ہیرو قرار دیا علامہ اقبال نے اپنی ایک شیری تصنیف میں اسے جنت الفردوس میں دکھایا اور اس کی زبان سے کہلوایا پورا ایشیا ایک جسم ہے اور افغان قوم اس میں دل کی طرح ہے وہاں فساد کا مطلب پورے ایشیا میں فساد ہے اور وہاں کی خوشحالی پورے ایشیا کی خوشحالی ہے یہ بات علامہ اقبال نے اپنی سیاسی پالیسی میں بھی ہمیشہ پیش نظر رکھی جب افغانستان میں ایک انتہا پسند حکومت قائم ہوئی تو علامہ اقبال نے اس کے خلاف جد و جہد میں نادر شاہ افغان کا ساتھ دیا نادر شاہ نے برسر اقتدار آنے کے بعد اپنی حکومت کی تعلیمی پالیسی بنانے کے لیے ان کی خدمات حاصل کی نادر شاہ کے جانشین ظاہر شاہ کو بھی ان کی حمایت حاصل تھی ظاہر شاہ کی حکومت نے ان کے مزار کی تعمیر کے لیے قیمتی آرائشی سامان اور وہ قطبہ بھیجوایا جو آج بھی اس مزار کی زینت ہے برسغیر کے مسلمانوں نے قیام پاکستان کا مطالبہ کیا تو بعض ہندو رہنماؤں کی طرف سے کہا جانے لگا کہ اگر پاکستان قائم ہو گیا تو وہاں کے مسلمانوں کی مدد سے کوئی دوسرا اسلامی ملک اور خاص طور پر افغانستان برسغیر پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لے گا قائد آزم نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہندو جنوب اور مغرب کی حفاظت کریں اور مسلمانوں کو برسغیر کی سرحدوں کی حفاظت کرنے دیں ہم اچھے ہمسائیوں کی طرح رہیں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے دنیا سے کہیں گے ہندوستان کو ہاتھ مت لگانا ہندوستان وہاں رہنے والوں کا ہے قائد آزم کے قول کی سچائی اس وقت ثابت ہو گئی جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا پاکستان نے دنیا کے بعض دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر افغانستان کو آزاد کروانے میں افغان مجاہدین کی بھرپور مدد کی کیونکہ یہ اندیشہ موجود تھا کہ سوویت یونین افغانستان کے بعد جنوبی ایشیا کے بعض علاقوں پر بھی قابض ہو جائے اس لیے افغانستان میں سوویت مداخلت کو ناکام بنا کر پاکستان نے ایک لحاظ سے پورے جنوبی ایشیا کا دفاع کیا جیسا کہ قائد آزم نے کہا تھا اس کی وجہ سے سوویت یونین کو افغانستان میں جو ناکامی ہوئی وہ ان ازباب میں سے ایک تھی جنہوں نے سوویت یونین کو مجبور کیا کہ وہ اپنی تنظیم نو کر کے ایک نئی پالیسی اپنائے اس تنظیم نو اور اس نئی پالیسی کی وجہ سے اتنی بڑی تبدیلیاں واقع ہوئیں جنہوں نے بہت جلد دنیا کا نقشہ ہی بدن دیا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھئے چونکہ سوویت یونین کو اس تنظیم نو کی طرف مائل کرنے میں پاکستان نے بھی اس حد تک حصہ ضرور لیا تھا کہ افغانستان میں سوویت مداخلت کو ناکام بنایا تھا اس لیے اس کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں میں بھی کسی نہ کسی حد تک پاکستان کا حصہ تسلیم کرنا پڑے گا اور یہ بات اس وقت زیادہ اہم ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام تبدیلیاں ایسی ہیں جن کی خواہش پاکستان بنانے والوں نے ظاہر کی تھی سوویت یونین کی تنظیم نو کا پہلا بڑا نتیجہ یہ تھا کہ اس نے افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا حتمی اعلان کر دیا اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ افغانستان کی آزادی اور سالمیت علامہ اقبال کی سیاسی پولیسی میں ایک مستقل اہمیت رکھتی تھی جرمنی جسے دوسری جنگ عظیم کے بعد سوویت یونین نے جرمن قوم کی مرضی کے خلاف دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اسے اب دوبارہ متحد ہونے کا موقع فراہم کر دیا گیا جرمن قوم کے ساتھ علامہ اقبال نے نہ صرف اپنے گہرے تعلق کا اطراف کیا تھا بلکہ اپنی جس کتاب میں مغربی تہذیب اور بالخصوص جرمن قوم کو مشرق کی طرف سے دوستی اور محبت کا پیغام دیا اس کا انتصاب بھی انہوں نے افغانستان کے حکمران کے نام کیا تھا اور بالاخر افغانستان کی جد و جہد آزادی جرمن قوم کے اتحاد کی ایک وجہ بھی بنی سوویت یونین کی نئی پالیسی کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ خود سوویت یونین ختم ہو گیا اور روس نے وہ نئی صورت اختیار کی جو آج ہمارے سامنے ہے اس طرح سرد جنگ بھی اپنے اختتام کو پہنچی جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے دنیا کی دو بڑی طاقتوں اور ان کے متصادم نظریات کے درمیان جاری تھی اور جس کی وجہ سے نیوکلئر اسلحے کی دور اس مقام تک جا پہنچی تھی جہاں پورے سیارے کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا اگر ہم یہ سمجھیں کہ سرد جنگ کے خاتمے میں پاکستان نے بھی ایک کردار ادا کیا تھا تو لیاقت علی خان کی وہ پیشینگوئی پوری ہو جاتی ہے جو انہوں نے قرارداد مقاصد پیش کرتے ہوئے کی تھی میرے ذہن میں اس بارے میں معمولی سا شبہ بھی نہیں ہے کہ ایک دن آئے گا جب لوگ شکر گزار ہوں گے انسانیت شکر گزار ہوگی آپ کی اور ہماری کہ ہم نے وہ چیز تخلیق کی جو بنین و انسان کے لیے امن اور خوشحالی لائے گی اور اسے اپنے آپ کو تباہ کرنے سے روک لے گی سوویت یونین کے خاتمے پر بہت سی ایسی ریاستوں کو آزادی حاصل ہو گئی جن پر سوویت یونین نے مدت سے اپنی ڈکٹیٹر شپ قائم کر رکھی تھی ان میں وستی ایشیا کی ایسی مسلمان ریاستیں بھی شامل تھیں جہاں سوویت ڈکٹیٹر شپ کے زمانے میں علامہ اقبال کی شائری نے آزادی کا جذبہ زندہ رکھنے میں مدد فراہم کی تھی اب ان میں سے بعض ریاستوں نے علامہ اقبال کو قومی شائر جیسی حیثیت دے دی ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تاخا کے بخارا سمر قد سوویت یونین کے خاتمے پر یورپ کا وہ نصف حصہ بھی ڈکٹیٹر شپ سے آزاد ہو گیا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے سوویت یونین کے تسلط میں تھا اس طرح یورپین یونین کا قیام ممکن ہو سکا اور یورپ کا وہ خواب پورا ہوا جس کی طرف علامہ اقبال نے خطبہ الہباد میں اشارہ کیا تھا اور یہ ریاستیں جو ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی آج ایک متحدہ یورپ کی ضرورت محسوس کرتی افغانستان سوویت مداخلت سے آزاد ہونے کے بعد ایک طویل خانہ جنگی میں مبتلا ہو گیا اسے مزید بیرونی حملوں کا سامنا بھی کرنا پڑا دوہزار چھے میں اس نے اپنے آپ کو مربوط کیا اس برس اسے بھی جنوبی ایشیا کی تنظیم کا رکن بنایا گیا چونکہ اس تنظیم کا وجود بھی قیام پاکستان کے دوریس نتائج میں سے ایک ہے اور علامہ اقبال کے مطابق ایشیا میں عمل اور خوشحالی کے لیے افغانستان ایک دنیا دی حیثیت رکھتا ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے جنوبی ایشیا میں شامل ہونے سے علامہ اقبال کا ایک اور خواب پورا ہو گیا دوہزار چھے ہی میں لندن میں پندرہ بین الاقوامی تنظیموں اور چھے سٹھ ملکوں کے نمائندے اس بات پر متفق ہوئے کہ افغانستان کے استحکام اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں ان ممالک میں پاکستان بھی شامل تھا اس سمجھوتے کو میساق افغانستان کا نام دیا گیا اگرچہ یہ سمجھوتا صرف پانچ برس کے لیے تھا لیکن اس میں افغانستان کے لیے ایک مستقل بنیاد بھی فراہم کی گئی اور اس مستقل بنیاد کی اصل اہمیت یہ ہے کہ افغانستان کے سابقہ حکمرانوں کے ساتھ علامہ اقبال کے گہرے تعلق کے باوجود افغانستان کو کبھی موقع نہیں ملا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ان خطوط پر استوار کرے جو علامہ اقبال نے افغانستان کے لیے تجویز کیے تھے لندن میں میساق افغانستان تحریر کرتے ہوئے دنیا کے چھاسٹ ممالک اور پندرہ تنظیموں نے علامہ اقبال کے افکار اپنے سامنے نہیں رکھے ہوں گے لیکن تاریخ انہیں اس مقام پر لے آئی تھی جہاں وہ سب افغانستان کے مستقبل کے لیے انہی تجاویز پر متفق ہو گئے جو علامہ اقبال نے بہت پہلے پیش کی تھی اس میساق کی تمہید میں کہا گیا اسلامی جمہوریہ افغانستان اور بین الاقوامی برابری اس ارادے کے ساتھ کے افغان عوام کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں حصہ لے اور قومی علاقائی اور عالمی امن اور استحکام میں شریک ہو افغانوں کی حمد اور عظم کا اعتراف کرتے ہوئے جنہوں نے پرتشدد انتہا پسندی اور مشکلات کو مسترد کر کے اسلام کے اصولوں پر مبنی جمہوری پر امن روادار اور خوشحال ریاست کی بنیادیں رکھی ہیں اس میساق افغانستان پر متفق ہوئی ہے اس لیے میساق افغانستان کو اسی راستے کا ایک سنگے میل سمجھا جا سکتا ہے جس کے سابقہ سنگے میل آل انڈیا مسلم لیگ کی اپریل 1946 کی قرارداد معاہدہ تاشکند اور جنوبی ایشیا کی تنظیم کے چارٹر کی صورت میں تاریخ نے ہمارے سامنے پیش کیے تھے اس طرح ہماری تاریخ کا چھٹا مرحلہ مکمل ہوا اور دنیا میں وہ تبدیلیاں واقع ہوئیں جن کے اثر سے ایک نئی دنیا آہستہ آہستہ وجود میں آ رہی ہے جس میں اب ہم رہتے ہیں وہ مصبت تبدیلیاں جنہوں نے اس دنیا کو جنم دیا ہے ان میں سے ہر ایک کسی نظریہ کی شکست اور کسی نظریہ کی فتح تھی لیکن ان میں سے ہر ایک زندگی کے اس تصور سے ہماہنگ تھی جو پاکستان بنانے والوں نے پیش کیا تھا ایک ایسی دنیا میں پاکستان کا مقام کیا ہو سکتا ہے یہ ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے موسیقی موسیقی